Effect of Human Activities on Environment With this main topic, ہم نے کچھ سب ٹاپکس کا پہلے ذکر کیا ہے And we have learned that what is greenhouse effect We have learned global warming, deforestation اور آج ہم دیکھیں گے کہ acid rain کیا ہوتی ہے اگر آپ اپنے ذہن پہ خود زور ڈالیں تو ہم اس لفظ کو split کر سکتے ہیں دو میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک ہے acid اور یقیناً آپ کسی نہ کسی acid کا نام جانتے ہوں گے اور rain ہم سب جانتے ہیں بارش So وہ کونسی بارش ہے جسے تیزابی بارش کہا جاتا ہے ان major concepts کے لیے ہم تین چیزیں اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں گے یا learn کریں گے پہلی چیز acid rain کیا ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے اور یہ کس طرح سے وقوب ازیر ہوتی ہے pollutants آپ دیکھ سکتے ہیں دھواں نکل رہا تھا اور کچھ natural sources ہیں there are two types of activities کہ natural activities کی وجہ سے کون کون سے air pollutants نکلتے ہیں اور ہماری اپنی activities جب ہم ہماری کہتے ہیں تو یہ ہم سب human beings کی activity ہیں آپ particularly وہ activity نہ بھی کر رہے ہیں ہوں still ہمارا share اس میں جاتا ہے So when these two activities are taking place ایک ہماری activities جس میں ہماری factories ہماری گاڑیاں مختلف قسم کی gases پیدا ہوتی ہیں اور بالکل اسی طرح سے natural activities ذرا آپ نام پڑھئیے کون کون سی gases آپ natural resources سے دیکھ رہے ہیں جہاں سے نکلتی ہیں اور کون کون سی gases ہماری activities کی وجہ سے نکلتی ہیں جی ہاں برکل آپ پڑھ سکتے ہیں sulfur dioxide اور ہماری activities سے نکلتی ہیں oxides of nitrogen nitrogen اگر آپ کو ان کے نام کمل طور پر نہیں پتا تو یہ nitrogen dioxide اور nitrous oxide ہیں sulfur dioxide نکلتی ہیں جیسے ہی یہ gases ہماری environment میں چلی جاتی ہیں اور accumulate ہونا شروع ہوتی ہیں اور اوپر جاتے تک یہ بادلوں کو بھی pollute کر دیتی ہیں جب یہ بادلوں میں پہنچ جاتی ہیں تو sulfur dioxide اور oxides of nitrogen مل کر sulfuric acid بنا دیتے ہیں اور nitric acid بنا دیتے ہیں جب یہ بادل جن میں یہ acid موجود ہے یہ normal rain کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں ان بادلوں سے جب بارش ہوتی ہے تو ساری کی ساری بارش میں تیزاب کی شمولیت ہو جاتی ہے اور بارش pollute ہو جاتی ہے and we say this is acid rain now let's see what book says about it let's go back to the question what is acid rain so acid rain کیا ہے وہ بارش جس میں تیزاب شامل ہو جاتا ہے ہم اسے acid rain کا نام دیتے ہیں اگلا سوال ہم کر سکتے ہیں why acid rain acids جیسے sulfuric acid اور nitric acid یہ جب بادلوں میں موجود ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے یہ بادلوں میں کہاں سے آتے ہیں جی بلکل وہ air pollutants جو ہماری اور قدرتی ایکٹیوٹیز کی ونا پر انوائرمنٹ میں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں we cannot say that one factory or one industry producing all these gases یہ بہت سارے actions جو ہماری زمین پر ہو رہے ہیں they add to these air pollutants they move up in the air اور اس میں mix ہوتے چلے جاتے ہیں اور جب یہ ذرا تھنڈی جگہ پر پہنچتے ہیں تو یہ بادلوں کا حصہ بن جاتے ہیں so this acid which is present in the clouds اور جب یہ بارش بہت ہونی شروع ہو جاتی ہے اور یہ بادل جب تھنڈی جگہ پر پہنچتے ہیں تو برسنے شروع ہو جاتے ہیں and we say کہ یہ بارش اب صاف بارش نہیں ہے بلکہ یہ acid rain بن چکی ہے so now we know what is acid rain and why acid rain وہ بارش جس میں تیزاب شامل ہو جائے اسے ہم acid rain کہتے ہیں اور یہ کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ بادلوں میں amazic ہو جاتی ہے air pollutants اور پانی کے reaction سے بننے والے acids کی اور acids کے کیا کیا نام ہے ابھی ہم صرف دو acids کا ذکر کر رہے ہیں one is sulfuric acid and the other is nitric acid with what and why the next question is how rain becomes acidic ہم دیکھ بھی چکے ہیں اور ہم ذکر بھی کر چکے ہیں air pollutants کہاں سے آتے ہیں ذرا بتائیے جی بلکہ ہماری activities اور natural activities کی وجہ سے اور کون کون سے air pollutants ہیں sulfur dioxide خاص طور پر اور nitrous oxide nitrogen dioxide and nitric oxide جنہیں ہم collectively oxides of nitrogen بھی کہتے ہیں جب یہ ہوا میں موجود ہوتے ہیں اور ہماری atmosphere میں موجود ہوتے ہیں یا environment میں موجود ہوتے ہیں so they go high up in the air they get mixed with water vapours and clouds اور ان کے reaction کی وجہ سے جو آپ اگلے آنے والے chapter میں پڑھیں گے کہ chemical reaction کس طرح سے ہوتے ہیں sulfur dioxide oxides of nitrogen they mix with water and they make sulfuric acid with this sulfuric acid جب بارش برستی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ تیزابی بارش ہے یا acid rain ہے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں sulfur dioxide or oxides of nitrogen کی hydration کی وجہ سے hydration اسے کہتے ہیں hydration کسی بھی چیز کے ساتھ پانی کے mix ہونے کو یا پانی کے reaction کو hydration کہا جاتا ہے so we can also say when air pollutants like sulfur dioxide and oxides of nitrogen when they get hydrated as a result جب بارش ہوگی تو وہ تیزابی بارش ہوگی یا acid rain ہوگی so now we know what is acid rain why acid rain and how یہ تین چیزیں آپ کو پتا چل چکی ہیں this is a simple demonstration اور ہم اسے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک خاص air pollutant اپنے respective acid میں تبدیل ہو جاتا ہے sulfur dioxide mixes with water vapors اور sulfuric acid بن جاتا ہے پھرکل اسی طرح سے oxides of nitrogen جب پانی کے ساتھ ملتے ہیں یا water vapors کے ساتھ ملتے ہیں بادلوں میں تو وہ nitric acid میں تبدیل ہو جاتے ہیں and the rain becomes acid rain so the pollutants when hydrated with water water vapors mix ہو جاتے ہیں اور جب بارش برستی ہے زمین پر تو وہ ساری کی ساری acidic ہوتی ہے یا acid rain کہلاتی ہے our next question could be effects کیا ہیں acid rain کے ذرا سوچئے زمین پر بارش کرے گی تو ظاہر ہے ہماری physical environment کو خراب کرے گی جس میں ہم کہتے ہیں ہماری soil میں جائے گی ہماری land پر جائے گی ہمارے پانی میں شامل ہو جائے گی ہماری ہوا میں acids آ جائیں گے living world کو effect کرے گی like plants animals ہم خود اور microorganisms جو soil میں رہتے ہیں اور ہماری metal world کو خراب کرے گی اور material world کو خراب کرے گی matter میں کیا شامل ہے جی ہاں بلکل تمام چیزیں جو آپ کھرگید ہیں matter کہلاتی ہیں materials آپ کی تمام metals آپ کے دروازے آپ کی کھڑکیاں اور naturally existing جتنی بھی چیزیں ہیں stones یا marbles ہماری مارتیں بنی ہوتی ہیں مختلف طرح کی stones سے اور marble بھی لگا ہوا ہوتا ہے بے تہاشا جگہوں پر سو جہاں پر بھی یہ acid rain کرے گی it will have a negative effect so we know what is acid rain why is it how acid rain اور کس کس طرح سے یہ اثر انداز ہوگی ہمارے اوپر اور ہمارے محول پر اور ہمارے ارگر دیگر جانداروں کے اوپر کس طرح سے یہ negative اثرات کو مرتب کر سکتی ہے ہے so with this understanding of acid rain now you can go back to your book and you can read and you can read from somewhere else کہ acid rain کو جب لکھا جاتا ہے تو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے موسیقی